اسلام علیکم ناظرین وائی ٹی اردو میں خوش آمدید ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرلوش عثمان کی قسط نمبر 133 منسوخ ہو چکی ہے اور اس کی وجہ بھی ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھئے گا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم یاکوب بے کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ترکوں کے ایک مشہور قبیل جرمیان یا گرمیان کے سردار تھے تاریخی طور پر بات کریں تو سلطنیت عثمانی ایک ابتدا کی کہانی جرمانیوں اور یاکوب بے کے بغیر نامکمل ہے کیونکہ عثمانیوں اور جرمیانیوں کے درمیان نسل در نسل چلی دشمنی اس طرح ہے کہ پہلے عثمان بے اور یاکوب بے ترکوں کے سربراہی اور سلطانی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے اور ایک دوسرے کے دشمن بنے جیسا کہ ہم کرلوش عثمان کے سیزن فائف میں دیکھ رہے ہیں اور پھر دونوں کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یعنی ارحان بے اور محمد بے کی دشمنی چلتی رہی اور یہ دشمنی تقریباً سو سال پر محیط ہے لہٰذا آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یاکوب بے کی تاریخ کیا ہے ان کی ترکوں کی تاریخ میں مقام کیا ہے اور عثمانیوں کی جرمیانیوں سے دشمنی کی شروعات کیسے ہوئی اور عثمانیوں کے علاوہ ان کی اور کس کس سے جنگیں ہوئیں ناظرین جس دور میں عثمان غازی نے فتوحات شروع کی اسی دوران ترکوں کا ایک مضبوط قبیلہ جرمیان اپنی امارت بنا چکا تھا اور سلجوکی سلطنت کے ڈوبتے سورج کو دیکھ کر وہ ترکوں کی سربراہی کا خواب اپنی آنکھوں میں سجا چکے تھے تاریخی طور پر بات کریں تو جرمیان قبیلہ ترکوں کے مشہور قبیلے قبچاک کا ہی ایک شاخ تھا یاد رہے کہ قبچاک وہی قبیلہ تھا جس سے خوارزمی سلطنت کے سلطان علاودین کی ماں اور سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی دادی ترکان خاتون تعلق رکھتی تھی اور منگولوں کی ظلم و بربریت کا نشانہ بننے کے بعد قبچاک قبیلے کے کچھ لوگوں نے خوارزمی سلطنت سے ایناتوریہ کی طرف ہجرت کی اور کوتاہیہ کی علاقے میں آباد ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ مضبوط ہوتے گئے اور پھر وہ وقت بھی آیا جب انہوں نے سلجوکی سلطنت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا ناظرین بارہ سو انتالیس اسوی میں ایک اور ترک قبیلے بنو کرمیان نے اس وقت سلجوکی سلطنت کے خلاف بغاوت کی جب شیخ عدیبالی کے استاد اور مرشد بابا اسحاق نے ان کے خلاف جنگ جائز قرار دی کیونکہ سلجوکی سلطنت دراصل منگولوں کے زیر اثر تھی اس کے علاوہ تاریخ میں جرمیانی قبیلے کے کریم الدین علی شار کا نام ملتا ہے جن کو بارہ سو چونسٹھ میں دوسرے سلجوکی عمرہ کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ بارہ سو ستر میں بنو کرمان کی ایک اور بغاوت میں جرمیانی قبیلہ ان کے خلاف کھڑا ہوا تھا اور سلجوکی سلطنت کے خلاف اس بغاوت کو ناکام بنا دیا تھا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جرمیانی بھی سلجوکی سلطنت کا وفادار قبیلہ تھا البتہ وقت کے ساتھ ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا اور بعد میں جرمیانیوں نے بھی سلجوکی سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی اس بغاوت کا ذکر ہم کرلش عثمان سیزن فائف کی دوسری قسط میں سرداروں کے جرگے میں بھی سن چکے ہیں ناظرین اس کے علاوہ بات کریں عثمانیوں اور جرمیانیوں کی تو جرمیانی قبیلہ وہ واحد قبیلہ ہے جس سے عثمانیوں کی دشمنی سیزن ون سے دکھائی جا رہی ہے سیزن ون میں جرمیانی سردار آلی شاربے اور عثمان بے کی دشمنی دکھائی گئی تھی جس کا اختتام اس انداز میں کیا گیا تھا کہ عثمان بے نے آلی شاربے کو قتل کر دیا تھا تیرہ سو عیسوی میں یعقوب بے جرمیانیوں کے سردار بنے اور ان کے سربراہی میں جرمیانی امارت ایک آزاد امارت کے طور پر سامنے آئی جو امارت اس سے پہلے سلجوکیوں اور منگولوں کے ذریعہ سر تھی وہ اب خود مختار ہو چکی تھی اور یعقوب بے تیرہ سو سے اپنے وفات تک جرمیانیوں کے سردار رہے یہی وہ دور تھا جس میں جرمیانی قبیلے نے اپنے مضبوط ہونے کا ثبوت دیا اور سلجوکی سلطنت سے آزادی حاصل کی یہاں یہ بات بھی قبل ذکر ہے کہ جرمیانیوں کے ساتھ ساتھ دوسرے قبیلوں نے بھی اپنی خودمختائی کا اعلان کیا البتہ عثمان بے کے علاوہ تقریباً تمام مضبوط اور مستحکم امارتوں اور قبیلوں نے جرمیانیوں کی برطری قبول کی اور جرمیانی امارت کے اثر و رسوخ کے اندر رہے اس دوران یعقوب بے نے آس پاس کے قلوں پر یلغار کی اور عیسائیوں کے خلاف جنگ لڑنی جس میں کئی علاقے ان کے قبضے میں آئے ان حملوں سے بازنتینی قلعہ دار اتنے ڈرے کہ انہوں نے یعقوب بے کو سالانہ ٹیکس اور خراج لینا تسلیم کیا تاکہ وہ اپنے قلوں میں محفوظ رہ سکیں عثمان بے نے جرمیانی امارت کی برطری قبول نہیں کی تھی اور اسی وجہ سے عثمانیوں اور جرمیانیوں کے تعلقات خراب ہوتے گئے تاریخی طور پر عثمان بے اور یعقوب بے کے درمیان اصل مسئلہ کارجہ حسار قلعہ تھا جو یعقوب بے فتح کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ ان کی سرط کے ساتھ تھا لیکن عثمان بے نے پہل کر دی اور اس قلعہ کو فتح کر کے اپنی ملکیت میں شامل کر لیا اس کے علاوہ دومانچ کی جنگ تھی فتح حاصل کرنے کے بعد عثمان بے نے دوسرے ترق قبیلوں کو اپنے پاس آباد ہونے کی دعوت دی جسے بہت سارے قبیلوں نے قبول کر لیا اس سے عثمان بے کو جنگوں کے لیے جنگ جو میسر ہوئے اور اس عمل نے جرمیانی امارت کو چونکا دیا یہ بات یعقوب بے کو کھٹک رہی تھی کہ عثمان بے مضبوط ہوتے جا رہی ہیں اور یہ دشمنی اس وقت بڑھی جب جرمیانیوں نے منگولوں کے ساتھ مل کر کاراجہ حصار اور بلچک قلعوں پر کئی حملے کیے ان حملوں میں عثمانی ہمیشہ غالب رہے اور ہر دفعہ حملہ آوروں کو مار بھگایا اس کے علاوہ بلچک قلعے میں پیچ آنے والا ایک واقعہ بھی عثمانیوں اور جرمیانیوں کی دشمنی کو ہوا دینے کا سبب بنا ہوا کچھ ہوں کہ ایک جرمیانی قبیلے کے شخص نے بلچک کے بازار میں ایک غیر مسلم تاجر سے پانی پینے والا گلاس خریدا اور اس کی رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا جس پر عثمان بے کی طرف سے سخت رد عمل آیا اور اس شخص کو رقم ادا کرنے پر مجبور کیا یہاں یہ بات پر قابل ذکر ہے کہ عثمانیوں اور جرمیانیوں کی پیش آنے والی جھڑپوں اور جنگوں میں ہمیشہ سے عثمانی ہی غالب نظر آتے رہے ہیں اب بات کریں یہ عقوب بے کی وفات کی تو اس بارے میں تاریخی طور پر مکمل معلومات تو موجود نہیں ہیں البتہ جو کچھ خبریں موجود ہیں یا جو انفرمیشن تاریخ میں موجود ہیں اس کے مطابق یہ عقوب بے کی وفات تیرہ سو ستائیس کو بتائی جاتی ہے اور ان کے بعد ان کا جو بیٹا ہے محمد بے وہ جرمیانیوں کا سردار بنا اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ترک زبان میں محمد کو محمد پرنانس کیا جاتا ہے جیسا کہ محمد بزداغ جو ہیں ان کا اگر اردو میں نام لیا جائے تو شاید وہ محمد بزداغ ہوگا تو یہ عقوب بے کی تاریخ تھی جو کہ ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ کٹلوش عثمان یا درلش ارترول یا کوئی بھی اور ترکیش سیریز ہے جو کہ تاریخ پر مبنی ہے اس کے اندر بہت سارے کیرکٹرز اور بہت سارے کردار ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وقتن فوقتن لیکن ضروری یہ بات ہوتی ہے کہ جو کریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو تاکہ آپ اس سیریز کو دیکھتے ہوئے ریلیٹ کر سکیں کہ کس شخص کی کیا تاریخ رہی ہے اور اس کو کس پیرائے میں اور پرسپیکٹیو میں دیکھنا اور جج کرنا چاہیے اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے لیے نہ صرف ریویو سیریز لے کر آئیں نہ صرف ٹریلرز کے بارے میں بات کریں بلکہ جو سیریز کے اندر امپورٹنٹ اور مشہور شخصیات ہیں جن کا تاریخ میں اہم کردار رہا ہے ان کے بارے میں بھی ذکر کریں تاکہ آپ کو یہ سیریز دیکھتے ہوئے تمام تر جو تاریخی اشخاص ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوں جو تاریخی واقعات ہیں ان کا بیک گراؤنڈ بھی معلوم ہو اور پتہ چلے کہ اصل ہسٹری میں اس سب کو کیسے لکھا گیا ہے اور کرلوش عثمان میں اب ان کو کیسے دکھایا جا رہا ہے لہٰذا اگر آپ بھی کرلوش عثمان میں کوئی بھی ایسا دکار ہے جس کے بارے میں تاریخی طور پر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں ہم ان کے مطالق بھی آپ کے لئے ضرور ویڈیوز لے کر آئیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کسی تاریخی مومنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بھی آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں اب انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی جتنی انفرمیشن ہوگی وہ آپ کے لئے ضرور اکٹھی کریں گے آپ نے بسوائی ٹیورتو کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبا دینا ہے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہرے پہنچتا رہے اور آپ یوں ہی اس انفرمیشن سے مستفید اور آگاہ ہوتے رہیں اب ازر اگبال منگش کو ٹیم کے ذاتی جی اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک لانے کے پاس